اور میرے سامنے ایک گیٹ ہے وہ بہت ہی بڑی دروازہ ہے دیکھوں میں آپ کو دکھاتا ہوں السلام علیکم ایبری برڈے صبح ہو گئی ہے صبح صبح ہی سورج دکھ چکا ہے اور الحمدللہ بریک فاسٹ ہو چکا ہے تو آج جو ہے آخر کار چار دن بعد دھوپ نکال ہی گئی ہے تو ہم جو ہے ماحول بنا رہے ہیں کی بار دیکھنے جائیں کی نہیں کیونکہ آج جو ہے دھوپ نکلی ہے اور کل جو تھا پانی بہت کم تھا لیکن اب دیکھتے ہیں پانی بڑا ہے کی نہیں بڑا ہے تو آئیے پھر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں بار تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اب آ چکا ہوں بار دیکھنے کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں اب تو وہاں پہ جو تھا کل وہاں پہ پانی تھا لیکن آج جو ہے پانی یہاں پہ آ چکا ہے اب جو ہے پورا راستہ بند ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی تیج چل رہی ہے دھار یہ دیکھ سکتے ہو پورا ایریا بھڑ چکا ہے یہاں اور جتے بھی یہاں کے گاؤں باسی ہیں سب لوگ دیکھنا آ چکے ہیں اور لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے یہاں پہ جو ہے ڈباؤ ڈباؤ پانی ہے ایک دم فل اور دیکھو یہاں سے جیسے ہڑیاں میں بھدک آتی ہیں اسی ٹائپ کی یہاں پہ بھدک کاری یہ دیکھو تو یہ دیکھو یہاں پہ جو ہے قبرستان تھے تو یہ قبرستان جو ہے پورے پانی سے بھڑ چکے ہیں ایک دم اور وہاں پہ سامپ دیکھو وہ ہے دور وہ ہے اگر دور سامپ تمہیں نہیں دیکھے گا وہ سامپ تو یار الحمدللہ ابھی ابھی جو ہے زہر کی نماز کے بعد ہم آ چکے ہیں میں ہوں سمیر ہے فیضل ہے ہم آ چکے ہیں پھر ساپ لوگوں کو بار دکھانے کے لیے ہم جو ہے بار صبح سے کئی بار دیکھ مطلب کی کئی بار آ چکے ہیں دیکھنے کے لیے تو اب جو ہے پانی بہت کم ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہو پورا کھیت کھالی ہو گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو ہے صبح ڈباؤ ڈباؤ پانی تھا لیکن اب یہ سڑک سوک چکی ہے ایک دم اور بس اب یہاں پہ دھار چلیے دیکھو کیسے لہریں چلیوں ہو 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 ایسے چلیے ایسے سمندر میں دھاریں چلتی ہیں یہ دیکھو کیسے اب آ جاری ہے پانی کی سن 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 پیار کی دھن تو اب جو ہے ہم اس کے دھار کے اندر جا رہے ہیں ٹرائی کر رہے ہیں ہم جانی کی دیکھتے ہیں آئے بڑا مز آریا ہے اس کے اندر ٹیلنے میں تو اور یہاں پہ جو ہے ڈباؤ ڈباؤ پانی ہے یہ ایک دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ایک کوہ بھی ہے جس میں کی پورا پانی بھڑ چکا ہے اور یہ گنہ دیکھو پورا ڈب گیا ہے گنہ دیکھو پانی کتے سے چلیے ہیں دیکھو 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 میں نے اپنی چپل چھوڑ دی تو بے جائی آئے یہ دیکھو پوری سمندر والی فیلنگ آ رہی ہے ہوں 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 انکل جی بڑے کر رہے ہو رہا ہے بہت بڑی ترکھی کرو گے تمہاں گے چل گئے آرے بے نہ جاں مہی بے گئے 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 دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھو پانی یہاں تک تھا یہ پیڑ جو نیسان بتا رہا ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی ٹیلنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ تو دیکھ سکتے ہو کتنا پانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے ہو رہی ہے گڑا گڑا جیسے ہی ہم صبح کو گلارے کرتے ہیں تو آ چکا ہوں رامپور میں ابھی بھی جو ہے میں پاپا کے ساتھ آیا تھا رامپور تو میں نے سوچے لاؤ کیوں نہ فیر بلو کر دیا جائے سٹائٹ تو میں آ چکا ہوں رامپور میں تو یہاں پہ ہوں میں سڑک کی کنارے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور میرے سامنے ایک گیٹ ہے وہ بہت ہی بڑی دروازہ ہے دیکھوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ہے اس گیٹ کا نام ہے بابے حیات اس گیٹ کا نام ہے بابے حیات اور یہ گیٹ جو ہے بہت بڑیا ہے اس ٹائم جو ہے سام ہو چکی ہے تو سب جیسے کی اندھیرہ ہو چکا ہے تو جو ہے سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں کی لائٹیں جلا رہے ہیں تو میں بھی بس اپنی گاڑی سے نکلتے ہوئے ڈیلنا میں نے اسٹارٹ کر دیا ہے میں نے آپ کو چیزیں دکھانا اسٹارٹ کر دیا ہے ایکسپلور کرنا چالو کر دیا ہے پورا سہر رامپور اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رامپور کی آکازوالی کیندر ہے یہاں پہ جیسے کہ ہمارے آسپاس کی لوگ جو ہیں وہ سنتے ہوں گے ریڈیو پہ گانے تو وہ جو گانے آتے ہیں نا ریڈیو پہ وہ یہ ہی ساتھ ہیں یہ ہے وہ یہاں کا رامپور کا کازوالی کیندری یہاں ساتھ ہیں ریڈیو پہ گانے گانے پرانے یہ رہا رامپور کا روڈ جیسے کی اب یہ رات میں دکھ رہا ہے آپ کو یہ بہت بڑیا لگ رہا ہے روڈ اور یہ سامنے بجلی گھر ہے آئے آئے دولہ کی گاڑی جاری ہے یہ جاری ہے دولہ کی گاڑی آستو دولہ پھل مجھے لے گا آستو دولہ چکن کورما بریانی سب کچھ سوٹے گا یہ دیکھو جاری ہے دولہ کی گاڑی تو جو ہے رامپور کی گلیوں میں رات کا کچھ ایسا نہ جارہا ہے لائٹی ہی لائٹ ہیں اور سامنے دیکھ سکتے ہو ہمارے پیارے بھارت کا جھنڈا بھی لگ رہا ہے اور یہ دیکھو پبلک جاری ہے رات میں ہی تو رامپور رامپور کے سہریے بڑی سوپنگ کرتے ہیں بہت زیادہ دیکھو لنڈا یہ ہے رامپور کی سوپر مارکیٹ یہ ہی تو ہے سوپر مارکیٹ رامپور کی تو یارب جو ہے رامپور سے گھر پہنچ چکے ہیں اور میں بہت ہلکے بولی ہوں کیونکہ ابھی ابھی جو ہے بہت زیادہ رات ہو رہی ہے تو میں آیا تھا بس بوکنگ کرنے کے لیے تو الحمدللہ رات کا کھانا ہو چکا ہے اور لائٹ آ رہی ہے آخر کار چار دن بعد لائٹ آ چکی ہے تو لائٹ تو آ گئی ہے لیکن یہ چار دن بڑے کر رہے گھٹیں بڑی قسطوں پر موائل چارج ہوئے ہیں لیکن آخر کار چارج ہو گئے اور ویڈیو بھی اپ لوڈ ہوئی ٹائم ٹو ٹائم بہت اچھا لگا یار تو یار اب جو ہے میں لیٹ چکا ہوں کیونکہ اب جو ہے کافی رات ہو چکی ہے اگر آج کا آپ کو بھی لوگ اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو سیئر کریں اور بس کچھ ملتے ہیں فر اللہ حافظ